یہ فلسوا نہیں ہے جو تیرے اکل میں ہے کہ یہ وجود ہے تو زندہ ہے وجود نہیں ہوگا تو مر گئے ہوگے ارے نہیں وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہی رہیں گے اگر جا پر سملے آئے رسول اللہ پرمارے سن میرے رب نے کہا ہے تیرے باپ سے عبداللہ مانگ کیا بانگنا ہے تنہیں اپنی بتائے عزیز اپنی حیات میرے ہمیں قربان کرتی ہے مانگ کیا مانگنا ہے تیرے باپ نے کہا ہے مولا کچھ دینا ہے تو دنیا میں بھیج دے میں تیرے انعامات کا ذکر کر کے آ جاؤں کہ شہیدوں پر رب کتنا راضی ہوتا ہے کیا انعام دیتا ہے کیا اکرام دیتا ہے میں بتا کے آ جاؤں رب نے فرمایا عبداللہ ہمارا قانون نہیں ہے اس کو بھیج دے واپس بولانے ہمارا یہ قانون نہیں ہاں تیرا پیغام ہم بھیج دیتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جابر تیرے باپ کا پیغام قرآن بن گیا گیا ہے جس کو تو کہہ رہا ہے یہ مر گئے ہیں رب زلجلال سے ہم قدام ہو کر ان کے پیغام کا قرآن کا دنیا نے دیا گیا اور وہ پیغام آیا ہے من ہوا قرآن یہ گواہی دیتا ہے اور اس کو تو شہید کہتا ہے وہ زندہ ہے دماغ میں شافی کے ندی شہید کا جنادہ نہیں پڑھا جاتا وہ کہتے جب قرآن کہتا ہے گوزہ ہے ہی نہیں تو جنادہ کس کا بڑھے ہم وہ جنادہ ہی نہیں پڑھتے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے مر نہیں گئے اب پیغام آیا ہے پیغام آیا ہے گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مر گئے ہیں خیال میں مت لانا زبان پہ پابندی خیال پہ پابندی فکر پہ پابندی تصور پہ پابندی ہے کہ خیال مت کرنا کہ شہید مر گیا ارے وہ تو زندہ ہے وہ مالک مردوں کو زندہ کہہ رہا ہے تو ولیوں کو مردہ کہہ رہا ہے اب تیرا بل سبا بیٹھے رہے یا پران کا بل سبا بیٹھے رہے پران کہتا ہے بلہ یا ارے یہ شہید جہادِ آسکر سرکر آیا ہے دلوار کا جہاد ایک دن کا تھا وہ ہو گیا اور ولی ساری زندگی جہاد کرتا ہے میرے آقا ہنین سے واپس ہوتے ہوئے فرماتے ہیں رجالا ارہا جہاد الاکبر ہم بڑے جہاد کو جا رہے ہیں صحابہ نے حضرت کی آقا یہ کیا چھوٹا جہاد تھا جو ہم نے تلواروں سے کیا فرماتا ہاں وہ چھوٹا جہاد تھا نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا بڑا جہاد ہے ولی ساری زندگی نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ شہیدِ اکبر ہے تلوار والا شہیدِ اصغر ہے اگر شہیدِ اصغر زندہ ہے تو شہیدِ اکبر کیسے مر گیا ہے یہ شہیدِ محبت کیسے مر گئے یہ فلسفہ تیرا ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مرے گے یہ تو مردوں کو زندگی نہ دیتے ہیں آپ نے یہ پڑھا نہیں آپ نے یہ خانقہ قادریہ ہے کئی دفعے سنا ہوگا کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا چھیل کو زندہ کیا مردی کو زندہ کیا ارے یہ مارنا تم مارتے جاؤ یہ زندہ کرتے جائیں گے ان کی دربار میں آنے والا مردہ دل انسان آتا ہے اور وہ اپنے زندہ دل لے جاتا ہے وہ مماد لے کے آتا ہے حیات لے کے جاتا ہے یہاں زندگیاں بانٹی جاتی ہیں یہاں حیات بانٹی جاتی ہے جس کو تو موت کہتا ہے ان کے ہاں موت کا پہ فلزوہ ہی نہیں رہا موت ہے کیا اگر موت یہی ہے کہ یہ مر گئے ہیں تو پھر بھائی قبر میں من ربوں کا کس سے اوچھا جا رہا ہے اگر یہ مر گئے ہیں غزوہِ بدر ہے سرکارِ دو جہاں علیہ السلام کفار کی لاشوں پر کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں کیا وہ وعدہ تم نے سچ پایا جو میں نے بتایا تھا اور اگر آدم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مر گئے ہیں فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں قرآن مجید میں سب سے بڑی جنیل ہے ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کی کہ جب انہیں زبے کیا گوھتے کٹھا کیا چار پھاروں میں رکھائے درمیان میں بیٹھے چار سر رکھے رب نے فرمایا اب ان کو پکار سر اٹھایا ہے ایک سر بولایا مول کو چاروں طرف سے گوشت اڑا آیا آواز کی طرف آیا اپنے سر کو پہچانا لگتا جلا گیا مول بن گیا وہ تو مر چکے تھے وہ تو حوال حامن نشتے میں کھوٹے جا چکے تھے ان کے اجزاب بکھے گئے تھے اور حضرت ابراہیم نے بولایا وہ آواز پر لفے کہتے ہوئے آئے مال ہوا مرنے کے بعد اگر پرندہ سن سکتا ہے ولی نہیں سن سکتا مرنے کے بعد اگر آواز کو پہچانتا ہے ایک پرندہ تو ولی کیوں نہیں پہچانتا اگر مرنے کے بعد ایک پرندہ اپنے وجود کو پہچانتا ہے تو کیا ولی نہیں پہچانتا مرہ سلام برنے کون آیا ہے وہ نہیں پہچانتا میرے دوستوں حیات کا فرصفہ تم نے پڑھا رہی حیات اس کو نہیں کہتے جو یہاں موجود ہے ارے یہ تو حیات کا پتر کونسا تاجل ہے کہ ہماری حیات اب اس بدل کی موتاج ہے کہ بدل نہیں ہوگا حیات پھر بھی رہے گی وہ بردخ کا عالم ہوگا قبر المومنے روزت و مریاسی جنہ قبر المومن کی جنہ کا بات ہے اور کافر کی قبر جہنم کا گڑا ہے اگر وہاں بند گئے ہیں تو قبر باست کی اوپن رہی ہے قبر جہنم کی اوپن رہی ہے وہاں دنگی ہے پھر تیرا ایک اور تاجل میں آنا ہے وہ میشہ کا تاجل ہے جنہ کا تاجل ہے جہنم کا تاجل ہے آنا ہے پھر موت کہاں آئی ہے اس نقل مکانی کو موت نہیں کہتے اس کو نقل مکانی کہتے ہیں ایک جہان تھے دوسرے جہان جیسے ارواز سے منتقل ہو کر آنا میں مثال میں آئے فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوہیوان جو مراہ ہے اس کی قبر پر کھڑے ہیں شریف کا وقت رہی ہے اتنا ہے کہ اس کی قبر پر فاروقِ آزم کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایوہ الفتح او نگرہ او جوان کیا وہ وعدہ اللہ نے جو کیا تھا وہ حق پایا دونے وہ کیا وعدہ تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ تو اللہ کے خوف سے مر جائے ہم اس کو دو جنتیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم وہ وعدہ سچ پایا ارے قبرِ حنور سے نوجوان کی قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین اے امیر المومنین اللہ نے وعدہ سچ کر دیا ہے مجھے دو جنتیں مل گئی ہیں عثمانِ خریر رضی اللہ تعالیٰ نے جنالہ پڑھ کے فالق ہوئے ہیں صحابی کی میت ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے وہ بکر بھی سفل اول عمر بھی سفل اول عثمان چھ سال تیرے گزر گئے اور چھ سال بڑے کتھل نہ رہے ہیں میت ہے ابھی جنالہ پڑھا ہے ابھی بول بھی رہا ہے یہ صحابہ کی باتے ہیں انت میں مالی کا شاگر شاگر نے اپنے گناہ دی جس کو قبر میں بھی نفن کیا ہے عید قبر بن کرتے ہوئے ایک عید گر گئی ہے اس عید کو اٹھانے کے لیے دو جار عیدیں اور جو کھولی تو دیکھا قبر میں کھڑے ہوکا نماز پڑھ بھی رہے تھے نام یہ رسول ہے ابھی جب ہم میں ہے ابھی قبر بن نہیں ہوئی دیکھا تو کھڑے ہوکا نماز بھی بڑھ رہے ہیں کیا اسی کو تو موت کہے گا ارے میاں یہ موت نہیں ہے یہ حیات ہے اور حیات اپنے شکلیں بدل رہی ہے حیات اپنی حیات بدلتی ہے حیات اپنی شکل بدلتی ہے لیکن موت کا نشان کبھی بھی نہیں آتا ابھی تو مرے ہیں ابھی کھڑے ہوکا نماز بھی پڑھ رہے ہیں حضور غوث علی شاہ کلمدر پانی پڑھ بھی فرماتے ہیں میں کلیہ شریف میں تھا محرم کا پہلا چاند نظر آ گیا سب لوگ پاک پتن چلے گئے ایک ملنگ رہا اور میں رہا ایک دروہ ملنگ میرے پاس آیا شاہ جی میں مرنا چاہتا ہوں مر جاؤں میں نے کہا بھلے مر جاؤں بھے مجھے کیا تو اچھا کہ مجھے دفن کر دینا وہ کہتے ہی مر گیا فرماتے ہیں کہ جب وہ تحجد کے وقت آیا جنگل تھا میں نے کہا آپ وضائے پڑھتا ہوں تو اس کے مجھے کو شیر کیتا لے جائے گا اب نہیں مرتا رہے خوالی کرتا ہوں تو میرے وضائے پڑھ جاتے ہیں میرا چلا گیا بڑا پریشان بیٹھا تھا اتنے میں اس نے چادر ہٹائی اور کہا شاہ جی اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتے ہیں ہم دن کو ہی مر جاتے ہیں ہم دن کو مر جاتے ہیں اچھا آپ ہی پھر مقبل کر لیں جب فارق ہو جائے ہم پھر مریں گے میں وضائے پڑھ کے فارق ہوا اشراق چار سے فارق ہوا پھر فقیر میں نے بات آیا شاہ جی اب تو فارق ہو تو مر جاؤں میں نے کہا تجھے مرنے کی لگی ہے میں اکیلا بندہ ہوں کفن کہاں سے لاؤں گا حسر کیسے دوں گا اٹھاؤں گا کیسے جنادہ کیسے بڑھوں گا اس لگر نہ گھبرائے خلاہ بھی آ رہے ہیں ان کے شاہ جید بھی ہیں اور ان کے ساتھ چادرے بھی ہیں میرا کفن بھی ہو جائے گا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کیسے چھوٹے وہ اپنے کر گئے مولانا فخر الدین دہلوی دبرالا مخالدور و مہاروی کبھیر شاہ نیاد بے نیاد کبھیر ان کا ایک شاہ جید ہے امیر محمدی مولانا بدیو دین پڑھ رہے تھے مقام فنا بقا کا گیا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے فنا بقا تو جو تسبب کے اندر دجھے ہے صفات پہ فنا ہونے کا نام فنا ہے ذات پہ فنا ہونے کا نام بقا ہے یہ مختصر تاریخ میں مولانا بدیو دین نے کہا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے آپ نے فرمایا بھائی جس دن ہم مر جائیں گے جو ہمارا جرادہ پڑھنے آئے اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے بقا کیا ہے ایک دن وہ بھی آگیا مولانا فخروں کی انتقال کر گئے جنادہ رکھا ہے شخص آیا اوڑی پہ سوا وہ اترا سیدھا مسلح پہ آیا جماع جنادہ پڑھا یہ دعا کی جل دیا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ دیکھے تو یہ ہے کون چاہتے لپیٹے ہوئے تھے میر محمدی کو یاد آیا کہ میں نے مسلح بھی نہیں سے پوچھنا ہے وہ گیا وہ سوالی پہ سوال ہو رہے تھے اس نے جا کر پکڑ لیا حضور میرا مسلح بتاتے جائیں میرے پیر نے کہا تھا جو میرا جنادہ پڑھانے آئے اسی سے پوچھ لینا یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے حضور یہ مسلح تو بتاتے جاؤ آپ نے چادر ہنائیو تو مولانا فخر الدین تھے حقہ حقہ ہو گیا حضور اگر خید مولانا فخر الدین کی ہے پھر آپ کون ہو اگر آپ مولانا فخر الدین ہو بھائیت کس کی ہے فرمایا جناب وہ ہماری فنا ہے یہ ہماری بقا ہے بات حتم نہیں ہوئی مولانا نے کہا حضور اگر ایسی ہی بات ہے تو میرے سبق رہتے ہیں میں یہ سبق تو پڑھا دیا کرو فرما آ جایا کر ہم پڑھا دیا کریں گے مولانا فخر الدین دہلوی کی مشال کے بعد مولانا پدیو دین مولانا سے کتابیں پڑھتے رہے کون کرتا ہے کہ مومن مر گئے یہاں جو آئے ہو میں یہ سمجھ کے نہ آنا کبھی یہاں تو داتا بیٹا جھولیا بھر رہا ہے جھولیا پھیلا کے رائے ہیں آپ کچھ لے کے جائیں گے حضور خیلات دیں گے شہزادہ عوصل بھرا خیلات دیں گے خالی کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے مولانا امام بخش مہاروی گلچن ابرار میں ایک واقعہ لکھتے ہیں پراتے ہیں درہ خاضی خان میں دنبار ہے شاہ حبیب اللہ صاحب کا خیلات امام بخش مہاروی پوتا ہے عبرالم کا پراتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آیا بستی کے لوگ شاہ حبیب اللہ کے مجاور کے پاس آئے اور کہا بھئی ہم نے پاک پتن جانا ہے تو ہمارے ساتھ چلے گا مجھے لیتے چلنا بھوڑا آدمی ہو تو ہمارے ساتھ چلا جاؤں گا وہ چلے گئے ایک بابا بھوڑا آ رہا ہے آپ سے نے کہا بھئی تو بھوڑا ہے ان کے ساتھ نہ جانا میں تجھے لے جاؤں گا یہ جوان ہے یہ بھاگے جو دھوڑے جنے تو تھک جائے گا میں نے ان کو جواب دے دیا بانچ مہرم کے صبح بابا آ گیا آ بھئی پاک پتن چلے آنکھیں بھن کر ہاتھ مجھے دے دو قدم چلے پاک پتن آ گیا رات کو بھشتی گدرے اب وہ مجاور کہتا ہے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ بھشتی گدر رہے ہیں کس نے دعوت دی ہے جو آپ آئے ہیں اکبار میں تھا پاک پتن نے اس سال 23 لاکھ آدمی آیا ہے بابا نے کس کو بلایا ہے یہ کشیش ہے ان اولیاء اکرام کی جو دلوں میں روشن مجھما کرتی ہے وہ کھیجا کھیجا پہ ہیں وہ دیکھ رہا ہے لوگ بھشتی گدر رہے ہیں اور وہ ساتھ جو لایت ہے بابا وہ اوپر دیکھ رہا ہے میں نے کہا مجاور کہتا ہے میں نے کہا جناب نیچے دیکھیں لوگ فرید فرید کر رہے ہیں تم اوپر دیکھ رہے ہو فرما ہے تو بھی اوپر دیکھ میں نے اوپر دیکھا تو دو چار پانیاں بیشی ہیں ایک پر گن شگر بیٹھے ہیں دوسری پر خایدہ رضا مدن اولیاء اور کبلہ آلم بیٹھے ہیں سرحانی ایک بندہ کھڑا ہے ریجشٹر لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں حضور آگ کورس پر فلاں بھی آیا آپ نے فرما ہے ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے حضور فلانا بھی آیا ہے ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے فلانا بھی آیا ہے فرما ہے ہاں میں نے دیکھا ہے آخر رسل نے کہا حبیب اللہ شاہب نے مجاور کو لے کے وہ بھی آیا ہے فرما ہے میں نے اس کو دیکھا ہے بھائی یہاں جو آئے بیٹھے ہو یہاں رضا مدن اولیاء یہاں رضا مدن اولیاء ہاں بھی لگا رہے ہیں ان کی دربان میں حاضریاں لگتی ہیں ان کی حاضری ان کی دربان میں لگ گئی بینے پار ہو گئے یہ حیات باٹنے والے ہیں یہ موت باٹنے والے نہیں ہیں تم موت کے قائل ہو جو صدا سلامت رہو ہم تو حیات کے قائل ہیں ہمارا نہ کوئی نبی مرا ہے نہ ولی مرا ہے ہم تو زندگی کے قائل ہیں وہ آج بھی دنیا میں جس طرح اپنا فیض باٹھتے تھے اسی طرح آج بھی باٹھ رہے ہیں آپ نے پڑھا میں نے ایک ادامہ دیکھا رعوس الولیاء شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ لہور آئے اور اپنے غلامتہ بندگی سے کہا لہور میں اعلان کر دو جس کو بیٹے چاہیے وہ میرے پاس آجائے جس کو بیٹے چاہیے وہ میرے پاس آجائے فرماتے ہیں ایک دن میں سوالاک آدمی آیا آپ نے سب کو بیٹے دیئے تو کہتا ہے خدا کے سوا کو دے نہیں سکتا تُو نے وحدت پڑھی ہوتی وحدت میں فنائیت اخلاقی ہوتی پھر تجھے پتا چلتا کہ تکرم بن نوافل کیا ہے اور تکرم بن فنائیت کیا ہے فنا کیا ہے بکا کیا ہے ارے یہ نہیں گوڑتا ہے بکا اور گوڑتا ہے انہیں بڑھا نہیں پیر کامل سورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبلی موسیقی جلی جلی موسیقی حسنک ویدی جلی موسیقی اولیانا چیست دانی اے فکیر میرا شاند لامکہ بھائیک نبیر میں پڑھ رہا تھا کہ حضور شاہیٹ اتھل شاہیٹ اتھل نہیں شاہیٹ اہاں کہیں رہا سارے دنیا کی بادشاہ ہیں حضور کا قرشتہ سے گزر ہوا ایک مئیت کا جنادہ تھا کسی نے کہا حضور اس کی خلافہ کی دستار اور شجرہ دنگ ہو گیا ہے آپ مہرمانی فرمائیں اپنا شجرہ دے دے آپ نے فرمایا بھائی بغیر بیرٹی کیسے دے دوں بیرٹ کر لے تو دے دے دہوں یہ کہنے کی دیتی مئیت اوٹھ گیا تھا بڑیت کی آپ نے شجرہ دیا اور آپ نے اپنے دستار دے کر دفن کر دیا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی آرام پتھ ہوتے زندہ ہوتے ہیں سیدہ مہرمانی شاہد ایک شخص آیا حضور میرے بیٹے کو فانسی کیاڑر ہو گئے ہیں دہوانی فرماو آپ نے فرماو ماں کے لئے تو کوئی فانسی شاشی نہیں ہے اس نے کہا حضور کل جہ جائے گا وہ نہیں ہے وہ اسے دن فانسی چڑھ گیا میرے چار پائی پہ آگئے ڈیکٹر نے چیک کر دیا رپور دے دی اٹھا کر جا رہتے راستے موٹو بیٹھا وہ پیٹل چل کے گھر گیا ارے ان کی آواز میں لبیک ہوتا ہے یا بولتے یہاں ہیں تطبیر وہاں حل ہوتی ہے ایک مرتبہ حضور بہاوز زکریہ ملکانی کو گنشہ پر خب لکھنے لگے کارٹی بیٹھا کلم کا حضرت لے کر آپ نے آنکھیں مند کی کچھ دیر کے بعد ہمیں ہاں لکھو بھئی حیخ الاسلام والمسلمین بہاو الحق و شرع و الدین حضور یہ پہلے لکھوا دیتے فرمایہ ہم نے اللہ معبول کو دیکھا ہے کہ اللہ نے یہ نام کیسے لکھا ہے ہم نے جیسے وہاں لکھا دیکھا ہے وہیسے لکھوا رہے ہیں آلیاں وہ کیسے بٹھتا ہے ان کی نگاہیں کیا سبٹھتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں ارے پوری کائے ان کے سامنے ہوتی ہے لوہ معبول است پیشی اولیاء تو کیا جانتا ہے تو یہ وہ اولیاء اکرام ہیں کہ جن کے درواز اپر آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا کوئی خالی نہیں جاتا کہ وہ جھولیاں پھیلا کر آئے وہ جھولیاں بھرکے ہی آتے تھے صرف شرط یہ ہے کہ نیت درست کر کے آپ دیکھیں آپ بلتی ہے کہ نہیں بلتی ہے دوستوں اس لیے میں نے ارد کی آپ سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھی حیات کیا ہے آپ مردگی میں کدھا چلے جائیں کہ مرگے ارے ہم تو کب سے زندہ چلے آرہے ہیں ہم نے جان پکلے ہیں ہم نے آدم پکلے ہیں اب بھی ایک آدم میں بٹھے ہیں پھر آدموں میں چلے آئے گے نہ پہلے مرے تھے نہ اب مرے ہیں نہ پھر مرے گے مرے تو وہ جن کا قیدہ مرنے کا ہے ہم تو موت کے قائل ہی نہیں سہے سے ہم تو حیات کے قائل ہیں ہم تو نقل مقامی کے قائل ہیں کہ وہ اس جہان سے چلے گئے لیکن مر نہیں گئے ارے وہ زندہ ہیں لاش آپ نے نیٹ دیکھا ہے لہیر ابن قائد صاحب یہ رسول ہے اس کے منجد باہر رکلی ہے اب نکھا ہوں نے کہ ان کو کچھ زخم ہوا ہے اور خون بڑا زور سے بے رہا ہے چودہ سو سال قدر گئے خون کیسے بے رہا ہے چودہ سو سال قدر گئے حضرت عمر بن جموع عمر بن عبداللہ عنصانی جبل احد کے اندر ان کی قبر چھانیس سال کے بعد کھولی گئی اسی طرح طرح تعدہ سو رہے تھے یہ حیات ہے بل حیاؤن عند ربهم جرزقون ارے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن وہ رزق کیسا ہے وَلَاکِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ تُجْهَا اُن کا شُعُور نہیں ہے وہ کیسا رزقاتے ہیں جندگی تو بھائی ہر جیز میں ہے اس طرح ہن نانا لکڑی سو کی ہے سرکار نے آٹھ بھی تمہارک ہٹائی ہے وہ رونے لگ گیا وہ بڑھی کنکریا لے کے بیٹھے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگ گئی پتھر میں حیات لکڑی میں حیات ارے کائنات کے زرے زرے میں حیات ہے تو کس کس کو مارے گا پوری کائنات میں حیات روا دوا ہے اور کسی کو موت نہیں ہے وہاں موجود ہے قرآن کہتا ہے آپ کہتے ہوں پتھر غیر زمین اقول ہے پتھر غیر زیرو ہے قرآن کہتا ہے ہمیں اقول بھی ہے زیرو بھی ہے کیسے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے کیوں؟ کہ تمہارے پتھر جو ہے وہ روتے ہیں تو نہر بہا دیتے ہیں پتھر کا سینہ پھٹتا ہے چشمیں بہا دیتا ہے وَإِنَّ مِنَ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّكُوْ وَيَخْرُدُ مِنْ حُلْمَا اور ان کا سینہ پھٹ جاتا ہے وہ جس میں بہا دیتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّكُوْ وَيَخْرُدُ مِنْ حُلْمَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَحْبِدُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا بار ایسے پتھر ہیں جو پلندیوں سے لڑکتے لڑکتے تہے دمیل پہ آتے ہیں کیوں؟ مِنْ خَشْيَةِ اللَّا اللہ کے خوف ہے ان کا دل در جائے تو پتھر رو کر پانی مہیا کر دے اے انسان تیرا دل تو ان سے بھی جارا سکتا ہے تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ پتھر میں بھی جار ہے مولا ایک قائدات کے بھائی عقیل ابن عطالب دیویت فرماتے ہیں میں سرکار اکوالیم علیہ السلام کے حمورات تھا مجھے پیاس لگی میں نے لگ کی آسا پیاس لگی ہے ہم اس پہاڑ کو جا کر میرا سلام دے دو اور اسے کہو تیرے دامن میں میرے آقا تشریف فرما ہے پانی مانتے ہیں حضرت عقیل کہے پہاڑ کو سلام دیا پہاڑ میں لوکر جواب دیا کاش مجھے خبر ہوتی میرے آقا میرے دامن میں آنے والے ہیں چند آنسوں کے قطرے بچا لیتا ہوں وَخُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ جب میں آیت پڑھی ہے اتنا رویا ہوں کہ اب میرے پاس کوئی قطرہ آنسوں کا نہیں بچا سرکار اکوالیم علیہ السلام انہیں رپورٹ سونی بھار کی لگن کو حکم دیا جشمہ نکل آیا اتنے میں ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا اور آکر حضور کی گود میں سب لککھونے لگ گیا اپنی بھپتہ سورانے لگ گیا اتنے میں ایک آرامی مچھے دروان لے کے آ گیا آپ نے ہمارا آرامی اسے کنتی میں کرتا ہے یہ آرسول اللہ میں نے بڑی چاہوں سے خریدہ تھا اور یہ میرا آج بزن نہیں اٹھا تھا مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے میں نے سوچا اسی میں کر کے گودھ بھیل چکتوں اور کچھ کی مطلو لوٹ آئی گی فرمایا پھر تو نے اس کی سنی ہے یہ کیا کہتا ہے نہیں آرسول اللہ فرمایا یہ کہتا ہے جس طرح میں اس کی مملوک ہوں یہ میرا مالک ہے میں اس کا کہنا نہیں مانتا اور یہ مجھ پہ ناراض ہوتا ہے آقا اس کا بھی کوئی مالک ہے یہ بھی اس کا نافرمان ہے یا رسول اللہ اگر یہ شخص اپنے مالک کی فرما بتاگی کا وعدہ کر لے تو آقا میری دمانم بھی دے دو میں کمھی نافرمان کی نہیں کروں گا آقا یہ نماغ نہیں پڑھتا فرمایا آرابی سچ بتا سچ کر رہا ہے کہ غانت آقا سچ کر رہا ہے میں نماغ نہیں پڑھتا فرمایا جا تو پانچ وقت نماغ پڑ اپنے رب کا فرما بردار رہا رہ اور یہ تیری نافرمانی کرے مجھے آکے پکڑ لینا پھیر جانور بھی نافرمان سے کتراتا ہے تو ان کی بارگاہ یہ ہے کہ جہاں جو آتا ہے ارے کج رو دل بھی سیدھے ہو جاتے ہیں کج اخلاق رو بھی سمجھ جاتے ہیں یہ بیٹھیں اس لیے ہیں ان کی دربار میں آنے والا معروف نہیں جاتا بھی وہاں نصیب نہیں ہوتا آنے والا دامن مران بھر کر جاتا ہے حضرت سیدنا پر میں نشاء ربی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے تھے بشتی بدنے کا وقت تھا ایک مولانا آئے اس نے کہا جناب آپ اتنے بڑے عالم ہو آپ بھی بشتی بدنے آئے ہو آپ نے فرمایا ہاں اس کا جواب دیں گے یہاں سے ہم نے کھڑا رہے اور گمبہ کے کلس کو دیکھتا رہے ہم واپس آئیں گے اور تجھے سوال کا جواب دیں گے جب حضرت بشتی بدنے کی آئے پہ پوچھا بلانا آتا مشاہدہ ہوا حضرت کے بعد بشتی کھل رہے تھے گمبہ کے کلس دور سے گھوم رہا تھا بھرمان تجھ سے تو گمبہ پہ کلس کی اچھا رہا جب سرکار دعا لمدرشی بلائے تھے اس تقبال میں وہ گھوم رہا تھا اور پھر یہ میں جواب دیا بلانا کہہ تمہیں یہ بڑھا ہے اب اس میں قبر المومنے روزہ تم مر بیاست جنہ مومن کے قرآن تجھے جب آب ہوتا ہے پڑھی عدیس یہاں پڑھی ہے بلانا پھر باق کی بچار دعوائی بھی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے اس کا کوئی دروادہ بھی ہوتا ہے بلانا ہم اس دروادے کو جنہ کا دروادہ سمجھتے ہیں اور قبر فرید کو ہم جنہ کا باق سمجھتے ہیں ارے آج یہاں آنے والوں بہت بہت کے سلیم دربار میں حاضری دینے والوں یوں نہ سمجھو انجی رہاں بھی خواہ گئے یوں سمجھو ہم جنہ کے دروادے میں گئے تھے جنہ کی کیاری میں گئے اللہ رسالہ اللہ حضر اللہ حضر اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ سلامی ایک حضر میں بہت بھی قبول ہے میرے دوستو حضرت دیت کی محبت کی دو مثالیں سنا کوئی بات سبھیلے لکھا ہوں امیر خوشتروکت ہم سنتے رہتے ہیں حضر ازام الدین اولیان کا عاشق ہے گیا ہوا ہے پانی پر باقسی میں ایک جگہ کونوں کافروں کا پڑاؤ ہو گیا پانی پر سے آنے والا کافرہ بھی اور دہلی سے آنے والا بھی رات ہو گئی لوگ سو گئے اور ایک خسرو کچھ این نہیں ہے ایک خیمے میں جاتا ہے کہتا ہے بوہ پیر میں آیا بوہ پیر میں آیا آخر ایک بڑا بولا خسرو کیوں نہیں سونے بیٹا بتا کیا کہتا ہے بھائی تیرے بیٹ سے ہو کے آیا ہوئی مجھے پرانا جوتی کا جوڑا دے دیا ہے اب اس کو میں کیا کروں فرمایہ سودا جردے چالیس اوم سبان کا لدہ لدائیہ لینے جوڑا مجھے دیتے نظام ادن اولیاء کو پتا تھا خریدار راستہ میں آنا ہے یہ محبت شیخ ہے ارے سودا ہو گیا ایک جوڑا پرانا دے دیا اور چالیس اوم دے دی ہے اب جوڑا سر پہ ہے حضور کی بارگاہ پہ دیلی ہادے ہوتے ہیں سرکار نے دور سے دیکھا فرمایا خسرو سودا حمود اردہ خریدی سودا سستا مل گیا حضور اگر جان دے کے بھی سودا ملتا پھر بھی سستا ہی تھا کیسے تقدیریں بدلتے ہیں امیر خسرو کو ماں نے سرسو کے پھول دیئے بسند کا بیلہ تھا جاؤ اور بدھ خانے چڑھا کے رہو اس نے بدھ خانے کہاں جانا تھا وہ تو اپنے سرم خانے گیا تلاش کرتے کرتے دیکھا حضور ایک تیلے پر بیٹھے ہیں مراقب ہیں قدموں میں بھول لکھے اور پیچھے ہاتھ باتے کھڑے ہو گئے اور ایک ہی شیر پڑھا ادھر بھی یہاں سوچھ ہری ہو گئے میلے کا دل تھا ایک گزرا دوسرا گزرا تیسرا گزرا رکھتے چلے گئے سوڑ نہیں آتا یہ کیوں رو رہا ہے وہ کیوں رو رہا ہے اے رکھتے رکھتے سارا دلی جمع ہو گیا بابو کو الہی نے دیکھنا شروع کیا ادھر دیکھتے جاتے تھے لوگ کلمہ بڑھتے جاتے یہ کیان آج میں سارے تہلی کو کلمہ بڑھا کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہوں سے بچو نہیں ان کی نگاہوں میں آ جاؤ ان کی نگاہوں میں آ جاؤ مرتادل زندہ ہو رہیں گے یہ مری ہوئے نہیں ہے پیر سیال بے شمتر عرفین نے شمت امبیرہ پراشکی میں لکھا ہے کہ جب خسرو کا جنادہ آیا شارک نے آلا مسلح امامت پر آئے تو شارک نے آلا کے موں سے یہ بات نکلی کیا کرے یہ بنتی تھا یہ تو نہیں چاہتا پر نسبتی ہے خالر اداموں کے اولیاء کی جنادہ پڑھنا پڑے گا آپ نے جب یہ کہا تو خسرو نے موں سے کپن ہٹا کر کہا جناب مت پڑھو میرا جنادہ دن کے لئے برہیاں پہ یان پڑھائیں گے کششیں کے عشق دارت بگداردت بدے سام و جنادہ در نیاوی و مدار خواہی احمد وَلَبَمْ رَسِدَ جَعْنَمْ تُبَيَا کے زِندہ مَانَمْ وَسَدَا کے مَنْ نَمْ کہ ہمارا حضور یہ کام ہو جائے ہمارا یہ کام ہو جائے ہم نے رضا کے لئے تو محبت سمائی نہیں دل میں جب اپنے شیف سے محبت ایسی ہو جائے کہ دنیا ماضیہ کو دام ہو جائے پھر دے خیران کیسے گلتی ہے عمیر خسرو آیا اور دیکھا حضور پردہ فرما گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ ترہا کھیوڑے کے اگاگے نہیں آنے دینا اس کو کھیوڑے کے درست کے دیچے کھڑا کیا کہ آگے آپ نہیں جا سکتے حضور نے منع کیا تھا حضور نے تہری پکڑی کھیوڑے کی خسرو نر کہتا ہے سنرے کھیوڑے گنت گھا لے میں توڑوں تیری دار تو جتلے میرا پی ہوں سوئے تو نے دی کیوں نہ مجھ کو بکار ارے ارے ہم تو رہے اروار وہ گئے ندیوں پار سنرے ملا ہم کو پاری اتار ہاتھ کا دیوہ مدرہ تے گل کا دیوہار ارے ارے ہم تو رہے اروار وہ گئے ندیوں پار اس کے بعد اس روچار پائی پھر گرا پھر نہیں اٹھا موت کے ساتھ اٹھا ہے تو دوستوں یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے اس کی رکھے ہیں کہ شیخ کے ساتھ محبت ہو تو نا پھاری محبت ہو پھر دیکھ خیرات کر سے ملتی ہے جھولی پھیلا کے تو دیکھ یہ وہ لوگ ہیں ان کی آنکھیں بڑی روشت ہوتی ہیں یہ دنیا سے چلے نہیں گئے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس نہیں ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت شاہ ظلمان توسی سے کسی بھائی نے کہا حضور آپ کے لوگ پہ لاکھوں مرید ہیں کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا ایک دخوا دیکھا ہوگا پھر نہیں دیکھا ہوگا آپ کو کیا حمر ہوگی اس کو تقریف ہو گئی ہے آپ نے بڑا بی بی سر پہ کتنے بار ہیں جب بے شمار اچھا سر کے اوپر والے بار تمہیں دیکھے ہیں اچھا ایک بار کو تیرا کھیڑ لے درد ہوگا اردی ہوگا درد اس کو ہوگا درد مجھے بھی ہو جائے گا دیکھنے کی شرط نہیں وہ وجود کا حصہ ہو جاتے ہیں تو میرے دوستوں ان کی بارگاہوں میں آؤ سچے دل سے آؤ محبت کر کے آؤ دنیا کو باہر پھینک کے آؤ یہاں چھولیاں پھیلا کے آؤ پھر دیکھو خیرات کیسے ملتی ہے اور کبھی نہ سوچنا کہ میرا پیر مر گیا کافر نے ہی مرا تو مومن کیسے مرا مومن نہیں مرا تو ولی کیسے مر گیا سرکار نے نہیں فرمایا مرنا پہ قبر موسیٰ میں محرات کی شب موسیٰ علیہ السلام نے قبر سے گزرا تو کھڑے ہوکا نماز پڑ رہے دیش مومن نہیں مرتا تو میرے دوستوں آج ہم یہاں آئے ہیں حضور شہداد ہے بہت سے مورا بیوارگاہ میں حادر ہوئے ہیں تو خراب لینے آئے ہیں تو میرے دوستوں آج سب کی جھولیاں بھری جائے گی شرط یہ موسیقا 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 موسیقی